اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اکسا کمال امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کے اس لیڈیو میں میں آپ کو دانتوں کے ان تین بہت ہی کومن مسائل کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ زیابتیز میں مبتلا یعنی کہ شگر کے مریضوں میں بہت عام طور پر پائی جاتے ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے شگر کے مریض بہت تکلیف کا شکار رہتے ہیں اور بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان مسائل سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے شگر کے مریضوں کی نیچرلی طور پر امیونٹی بہت لوگ ہوتی ہے جس وجہ سے ان کے دانتوں پر موجود پلاک صحیح طریقے سے صاف نہیں ہو سکتا جس طرح سے ایک ہیلڈی انسان کا ہوتا ہے اس وجہ سے پلاک جمع ہوتا رہتا ہے اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور مسورس سوچ جاتے ہیں اس کنڈیشن کو جنجوائٹس کہتے ہیں نمبر دو کیریز یعنی دانتوں میں کیڑا لگنا پلاک میں موجود پیکٹیریا ہماری خورات میں موجود سٹارش اور شگر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ایسٹ پریجیوز کرتا ہے یہ ایسٹ ہمارے دانتوں کی سرفس پر ایکٹ کرتا ہے اور ان کو گریجولی ریزورپ کرتا ہے اس طرح دانتوں پر کیریز یعنی کیڑا لگتا ہے شگر کے مریضوں میں نیچرلی طور پر بلڈ شگر لیول ہائی ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ ایسٹ پریجیوز ہوتا ہے اور زیادہ کیریز یعنی دانتوں پر کیڑا لگنے کی چانسز ہوتے ہیں نمبر تین شگر کے مریضوں میں ایک مسئلہ بہت عام ہے جسے زیرو سٹرومیا، ڈرائی ماؤت یا مو کا خوشک ہونا کہتے ہیں بیسیکلی زیابتیز ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں نیچرلی طور پر آپ کا سلائیوہ کم ہو جاتا ہے جس وجہ سے آپ کا مو خوشک ہوتا ہے مو کا خوشک ہونا نہ صرف ایک مسئلہ ہے بلکہ اس سے اور بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں جیسے کہ تھرش اب آتے ہیں کہ ان مسئلوں کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی چیز بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کریں زیابتیز ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو لائف لانگ منیجمنٹ کی ضرورت ہے آپ کو اپنی شگر لیول کیلئے دوائی، انسلین جو بھی ڈاکٹر کی جانب سے پریسکرائب ہو اس کو باقاعدہ طور پر لیں اپنے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول رکھیں اپنی ڈائیٹ، ہیلت، ایکسرسائز، لائف سٹائل اس طرح سے ڈیویلپ کریں کہ وہ آپ کی اس کنڈیشن کو نیگٹیب لی نہ افیکٹ کریں بلکہ پوزیٹیب لی افیکٹ کریں تو مقصد یہاں پہ آپ کا بلڈ شگر لیول کنٹرول کرنا ہے نمبر دو دانتوں کی صفائی اپنے دانتوں کی صفائی پہ توجہ دیں باقاعدہ کیسے دن میں دو دفعہ دانت برش کریں اور ایک دفعہ فلوس کریں شگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنے دانتوں کی صفائی پہ توجہ دیں لیکن اپنا دودھ برش اپنے مسوروں کے حساب سے چیز کریں شگر کے مریضوں کے لیے میں عمومی طور پر سوفٹ برسل دودھ برش رکمیٹ کرتے ہوں ایسا دودھ پر سے استعمال کریں جس میں شگر کنٹنٹ لو ہو نمبر تین اپنے ڈینٹل ڈاکٹر کو ریگولری چیک اپ کروائیں عام طور پر ہر چھ مابا اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اپنے دانتوں کی ہیلتھ کے بارے میں ان کی کنڈیشن کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی ایسا سائنی سمٹم لگے جو کہ یہ نارمل نہ ہو اسے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کو انفارم کریں اور اس بارے میل سے ڈسکس کریں نمبر چار سگرٹ کا استعمال بند کر دیں شگر کے مریضوں کی نیچرل امیونٹی بہت لوگ ہوتی ہے سگرٹ پینے سے ان کی امیونٹی اور لوگ ہو جاتی ہے جس وجہ سے مصورت دانتوں کے بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ زیابتیز یعنی کہ ڈائیبیٹیز ایک ایسے کنڈیشن ہے جو کہ لائف لانگ کمیٹمنٹ مانگتی ہے اس لئے اپنی ہر چیزیں بہت احتیاط کریں بہت دھیان سے چلیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھنے کے لئے بہت شکریہ